رحیلہ کے آگے کوئی بھی نہیں چلتی وہ یہ زد پکڑ لیتی ہے کہ اب اسے بچا چاہیے تو وہ اپنی یہ زد پوری کروا کر ہی رہے گی حبیب سے پہلے بھی اس کی وجہ سے حبیب کو بہت زیادہ شرمندگیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس بار بھی وہ یہی شرمندگی اس کے حصے میں ڈالنے والی ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حبیب صاحب کو کاروبار سے بھی بے دخل کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے حبیب بھی پریشان ہوتا ہے ادھر رحیلہ پھر سے حبیب کو مشکرات دیتی ہے کہ اس کاروبار میں آپ کا بھی حصہ ہے آپ کو ضرور جانا چاہیے آپ کو سمینہ آبا کی کوئی بھی بات نہیں سننی جائے